ایکیولیج سرکٹ دیکھتے ہیں اس کا دیکھیں جو سپلائی وولٹیج ہے اور اس کے ساتھ آرمیچر ریزسٹنس ہے اس کی کچھ رییکٹس ہے اور ساتھ میں فی commandments نہیں ہے اور آگے کیا لگاؤt DC source لگاؤ تو ہمارے ٹوٹل وولٹیج کیا ہے کچھ بیک ایم میف میں زائے ہو رہے ہیں کچھ آرمیچر کی ریزسٹنس کے اندر زائے ہو رہے ہیں کچھ رییکٹس کے اندر زائے ہو رہے ہیں تو یہ ٹوٹل وولٹیج بنے ٹوٹل والٹیج کچھ بیک میں ضائع ہو رہے ہیں بیک ایم ایف میں ضائع ہو رہے ہیں اور کچھ آرمیچر کے ڈراب کے اندر ضائع ہو رہے ہیں دیکھیں یہ بیک ایم ایف تو سیدھا اس طریق بھی لگا یہ آئی آر جو ہے نا آئی آر یہ اس کرنٹ کی ڈیریکشن کے لحاظ سے اس کرنٹ کی ڈیریکشن کے لحاظ سے ایک سکیلر ملٹیپلکیشن ہو اب ریزسٹر اور انڈکٹر کے بیچ میں نائنٹی ڈگری کا فرق ہوتا ہے اس کو یہاں سے یوں جا رہا ہے تو اس سے نائنٹی ڈیری کے فرق سے اس طرح اس کو ڈراب کر جب اس طرح ڈراب کر دیا ہے اس کو اور اس کو تینوں کو head to tail rule سے جمع کیا تو یہ والے ہمارے کیا ہوگے ٹوٹل والٹیج آگے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل والٹیج آگے اب ٹوٹل والٹیج کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے کہتے ہیں کہ جی آرمیچر کی زیسٹنس بہت تھوڑی ہوتی ہے تم اس کو کیا کرتے ہیں اگنور بھی کر سکتے ہیں جب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں جب اس کو اگنور کرتے ہیں تو مارا approximate equivalent circuit بنتا ہے جب اس کو اگنور کرتے ہیں تو جو approximate equivalent سب منتا ہے تو تقریباً اس طرح سے منتا ہے e b کے ساتھ i a x s ساتھ میں لگا لیتے ہیں نائنٹی ڈگری کے فرق کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ان دولوں کا آپس میں نائنٹی ڈگری کے فرق ہے اب اس کو اور اس کو ویکٹر سم کریں گے تو ہمیں کہہ ملے گا total voltage ملے گی ٹھیک ہے اب alpha کیا چیز ہے alpha جو voltage angle ہے voltage angle ہے e b اور v کے بیچ میں ٹھیک ہے اس کو ہم load angle بھی کہتے ہیں power angle بھی کہتے ہیں